بسم اللہ الرحمن الرحیم وفاقی حکومت کی جانب سے بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے ہر شہری پریشان ہے کہ گیس کا بل کس طرح ادا کرنا ہے بجلی کے بلوں میں کس طرح کمی لائی جانی ہے اور چونکہ موسم گرمہ آ رہا ہے ایسے میں جو بجلی کا استعمال ہے وہ بڑھ جائے گا اور بڑھنے کے بعد جو سارفین کو بلز ادا کرنے ہیں وہ کس طرح کریں گے تو یہ گھر گھر کی کہانی ہے کہ ہر سارف کو نظر آ رہے گا کس طرح اپنا بلز ادا کرے گا اور بھاری بھرکم جب بلز بجوائے جائیں گے تو ان کو کیا مشکلات ہو سکتی ہیں تو ایسے میں وفاقی حکومت نے ایک پروجیکٹ بھی شروع کر رکھا ہے جس کو نیٹ میٹرنگ پروجیکٹ کا نام دیا گیا ہے اس کے تحت سارفین اپنے گھروں پر سولر پینلز لگاتے ہیں اور سولر سسٹم کے ذریعے بجلی کی پیداوار کر کے نہ صرف خود استعمال کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اضافی بجلی لیسکو کو فروخت کرتے ہیں اور وہ اضافی بجلی لیسکو خریدنے کے بعد جو سارفین ہیں ان کے بجلی کے بیلوں میں کمی کر دیتی ہے یہ بہت بڑی تعداد میں سارفین ہیں جو کہ اپنے کنیکشن سولر سسٹم پر منتقل کروا چکے ہیں لیکن اب اس ٹیکنالوجی میں جدت لائی جا رہی ہے اور جدت اس طرح لائی جا رہی ہے کہ جو قیمتیں ہیں اس میں کمی لائی جا رہی ہے کم کیا جا رہا ہے مارکیٹ میں جو سولر پینلز ہیں ان کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں اس کی شاید یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ سیزن آرہا ہے کمپیٹیشن ہے بہت بڑی تعداد میں کمپنیز اس وقت مارکیٹ میں موجود ہیں جو کہ سارفین کو مختلف قسم کی آفرز دے رہی ہیں کہ ان کو سولر سسٹم کس قیمت پر دیا جائے گا کس طرح لگا کر دیا جائے گا کتنی جنریشن ہوگی اس کی مدد سے کیا کیا چلایا جا سکے گا یہ میں آپ کو اس وی لوگ کے آخر میں بتاؤں گا کہ سارف جو ہے وہ کتنا کم از کم اپنا سولر سسٹم لگوائے تو اس کی وجہ سے ایک گھر آسانی سے چل سکے گا اب ہم کمٹوں کے اگر بات کریں تو سب سے کم جو سولر سسٹم ہے وہ پانچ کے ایو تک لگایا جاتا ہے کہ پانچ کے ایو تک اپنے سسٹم میں لگا سکتے ہیں اس پر آپ کو بائی ڈیریکشنر میٹر یعنی کہ گرین میٹر لگانے کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد سات کے ایو کا سسٹم ہے اس کے بعد جتنا مرضی آپ لگا لیں دس بارہ پندرہ بیس یہ تو جیب کی کپیسٹری پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سارف کتنا اپنا سولر سسٹم لگوانا چاہتا ہے لیکن میں آج کی قیمتوں کے اگر بات کروں تو قیمتوں میں کافیہ تک کمی دیکھنے میں آئی ہے سات کلو وارڈ سے لے کر پندرہ کلو وارڈ تک عمومی طور پر جو گریلو سارفین ہیں یا چھوٹے کمرشل سارفین ہیں وہ یہ کنیکشن حاصل کرتے ہیں تو دو لاکھ تک کمی دیکھنے میں آئی ہے سات کے ڈیو کا پہلے سسٹم چونکہ نو لاکھ پچیس ہزار کے قریب لگایا جا رہا تھا اب اس کو آٹھ سے سوہ آٹھ لاکھ روپے میں لگایا جا رہا ہے اسی طرح دس کلو وارڈ کی بات کی جائے تو پہلے یہ تقریباً دس لاکھ سوہ دس لاکھ کا تھا جو اس کی موجودہ قیمت وہ اتنی ہے لیکن پہلے یہ گیارہ لاکھ پچاس ہزار روپے کا تھا اسی طرح دیگر جو قیمتیں ہیں ان کی بات کی جائے تو اس کے بعد بارہ کلو وارڈ کا سسٹم آتا ہے جو کہ پہلے وہ سولہ لاکھ کا تھا اب وہ چوتہ لاکھ کا ہو گیا ہے پندرہ کے ڈیوی کا سسٹم جو پہلے اٹھارہ لاکھ کا تھا اب سولہ لاکھ روپے کا ہو گیا ہے یہ آخر والے جو ہیں جو چودہ اور سولہ لاکھ یہ بڑے سارفین کے لیے ہیں جن کا دس مرلے کا گھر ہے یا ایک کنال دو کنال یا اس سے زائدہ وہ کنیکشن لگواتے ہیں لیکن مجھے آج بات کرنی ہے چھوٹے سارفین کی جن کو جن کے قذب سے تین سو یونٹس ہے چار سو پانچ سو یونٹس تک ہے وہ اپنا بجل جو ہے کس طرح کم کر سکتے ہیں تو بڑا آسان ہے جی پانچ کے ڈیوی کا سسٹم لگائیں دن کے اوقات میں سولر جنریشن پر کم سے کم استعمال کیا جائے سولر سسٹم پر اپنے جو اپلائنسز ہیں ان کو کم سے کم چلایا جائے بالخصوص جو اے سی ہے اس کو نہ چلایا جائے رات کے اوقات میں وہی جو جنریشن آپ نے دن میں کی ہے وہ لیسکو کو دی ہے اور اس کے بعد رات کے اوقات میں جب آپ لیسکو سے اپنے سسٹم میں امپورٹ کریں گے یعنی کہ لیسکو کے بجلی استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی حد تک وہ لیول ہو جائے گا اور بج سارفین کے جو بلز ہیں اس وہ کم ہو جائیں گے لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دن میں بھی شمسی طوانائی کو استعمال کیے جانا ہے ایسی کی چلائی جانا ہے اور رات کے اوقات میں جب بجلی چلانی ہے اور ایسی چلانا ہے تو رات میں تو ہمارے پاس وہ بجلی کی جنریشن ہوتی نہیں ہے تو ہائیبریڈ سسٹم پر تو موجود ہوتی ہے لیکن آن گریڈ سسٹم پر موجود نہیں ہوتی تو اب آد میں ہوتا ہے کہ سارفین کے بڑے بل آگئے ہیں سولر بھی لگوایا ہے تو اس کے باوجود جو بجلی ہے وہ آ رہی ہے بل بھی آ رہے ہیں ایسے میں تھوڑا سا احتیاط آپ برتنے کی ضرورت ہے بلکہ تھوڑی نہیں اب زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے چونکہ بجلی کی قیمتوں میں اس طرح اضافہ ہوا ہے کہ سارفین کے مشکلات اس موسم گرمہ میں مزید بڑھیں گی اور فیول پرائس ایجسمنٹ تو اس سے اوپر ایک بمپ کی حیثیت رکھتا ہے کہ جب وہ چار جوتا ہے تو سارفین کو باری برکم بلز بجوائے جاتے ہیں سولر سسٹم کم از کم پانچ کے ایڈبلیو لگوایا جائے یا سات کے ایڈبلیو لگوایا جائے تو ایک ایسی آپ اس کو بڑے آرام سے چلا سکتے ہیں ایک ایسی کا استعمال کریں آٹھ سے دس گھنٹے بجلی کا بل انتہائی کم ہو جائے گا اسی طرح اگر نو یا دس کلو وارڈ کا سسٹم لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے اب دو ایسی آسانی سے چلا سکتے ہیں اور دو ایسی ایسے سمجھے کہ وہ مفت چلا سکتے ہیں تو مجودہ قیمتوں کے بعد اور وفاقی حکومت جو پروڈیکٹ شروع کیا ہے تو سارفین کو میں تو یہی سیجیسٹ کروں گا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دفعہ انویسٹمنٹ کر لیں چار سے پانچ سال لائف ہے سولر سسٹم کی وہ لگوائیں اپنے جو کومی گریڈ ہے اس پر بھی بوجھ کم کریں اور اپنے بجلی کے جو بلز ہیں اس میں بھی کمی لائیں بہت شکریہ